اس وقت درجہ احرارت تقریباً چار ڈگری سنٹی گریڈ ہے سورج نکلا ہوا ہے لیکن پھر بھی تھوڑی ٹھنڈ ہے میں پرندوں کو یہاں بریٹ کھلانے آیا ہوں تو چلیں آج بات کرتے ہیں مختصر بات کروں گا اس کے بعد گھر جاؤں گا روس اور یوکرین جنگ کی کہ اب ہوگا کیا جنگ تو ہوگئی ٹھیک ہے روس نے قبضہ بھی کر لیا چار یوکرین کے علاقوں پر اب کیا ہوگا تو جناب مجھے یہ لگتا ہے کہ میری خواہش ہے ایسا نہ ہو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ سلسلہ اب آگے بڑھے گا اور تیسری عالمی جنگ کی طرف جائے گا اب ایسا کیسے ہوگا اصل میں یہ مسئلہ جو ہے نا یہ روس کو اس جنگ میں کھینچنے کا شترنج کی عالمی بسات پر جو طاقتیں کام کر رہی ہیں انہوں نے بڑا ہی سوچ سمجھ کے کئی سالوں اس منصوبے پر کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے روس کو اس دلدل میں کھینچ لیا اور روس سب کو جانتے ہوئے بھی نا چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں اس کو کودنا پڑا وجہ یہ کہ روس یہ بات بلکل نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیک یارڈ میں نیٹو کی افحاج آ جائیں ظاہر ہے کون چاہے گا یہ بات کون سا ملک یہ چاہے گا تو یہ بات وہ چاہتا نہیں تھا اور اس نے یوکرین کو وارننگ بھی دی اور یوکرین کا صدر جو ہے اس نے اپنی ناسمجی میں پورے ملک کو قربانی کا بکرہ بنا لیا اب جن لوگوں نے روس کے وہ مخالف ممالک جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا ان میں سے دو ممالک ایک بڑے مغربی ملک کی اور ایک چھوٹا سا ملک جس نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے ان دونا ممالک کی اسلح ساس کمپنیوں کے نمائن دے فوری طور پہ جیسے یہ جنگ شروع ہونے کا شروع بھی نہیں ہوئی تھی آغاز ہو گیا تھا کہ جنگ ہوگی روس کی طرف سے وارننگ آگئی تھی دونا ممالک کے اسلح ساس کمپنیز کے نمائن دے نیٹو کے جو رکن ممالک ہیں ان میں آئے اور انہوں نے اسلح فروخت کرنے کے لئے لابنگ شروع کر دی کیونکہ وہ یہ بات چاہتے تھے کہ جنگ ہوگی جب ہی تو اسلح بکھے گا اور دنیا کی بڑے ممالک جو ہیں ان کی کافی ان کی معیشت کا انحصار جنگی سادو سامان بنانے پر ہے میں بڑے ممالک کی بات کر رہا ہوں تو جو اسلح بنانے والی کمپنیز ہیں ظاہر ہے کہ وہ جنگ ہوگی جب ہی ان کا اسلح بکے گا جنگ نہیں ہوگی تو ان کا اسلح کون خریدے گا تو وہ یہ بہت عرصے سے پروگرام کر رہے تھے کہ کوئی بڑی جنگ ہو اور یوکرین کا جو صدر ہے اس نے اپنی ناسمجی میں وہ پورے ملک کو تباہ کروا دیا اور روس نے قبضہ بھی کر لیا یہ سب کچھ ہو گیا لیکن اب کیا ہوگا کہ روس کے صدر نے وارننگ دی کہ جو علاقے اب روس کا حصہ ہیں جنہیں ہم نے روس میں شامل کر لیا ہے وہ اب روس کا حصہ ہیں اور ان پہ اب کوئی بھی گارروائی کی گئی تو روس ہر طرح کے ہتھیار استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے اور وہ کرے گا یہ بات روسی صدر ولادی میر پوٹن نے کہی پوٹن کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب دیوار برلن گری تھی مشرقی اور مغربی جرمنی ایک ہوئے تھے تو اس وقت مشرقی جرمنی میں روس کا ایک سپارت خانہ تھا جس پہ مشرقی جرمنی کے لوگوں نے حملہ کر دیا ظاہر ہے کہ مشتہل عوام کا حجوم تھا اس نے حملہ کیا تو سپارت خانے کے جتنا بھی حملہ تھا وہ اپنی جانے بچانے کے لیے بھاگنے لگا اور ان لوگوں نے ایک آدمی کو کہا کہ جو وہاں پہ کچھ دستاویزات کو آگ لگا رہا تھا اہم دستاویزات تھی وہ نے آگ لگا رہا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دستاویزات کسی اور کے ہاتھ میں لگیں تو انہوں نے اسے کہا کہ چلو بھاگو جلدی کرو یہ لوگ اندر گھسائیں گے عمارت کو آگ لگا دیں گے ہم سب کو مار دیں گے جلدی کرو بھاگو اس نے کہا تم لوگ چلو میں ان دستاویزات کو آگ لگا کے آتا ہوں اس کے بغیر میں نہیں آوں گا اور وہ آدمی اس نے دستاویزات کو آگ لگائی جو کام اسے کرنا تھا وہ اس نے کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے جان بچا کے نکلنے میں کامیں اب ہو گیا وہ آدمی کون تھا وہ آدمی روس کا صدر ولادی میرو پوٹن تھا جو اس وقت کیو جی بی میں کام کرتا تھا آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور وہ کتنا ڈیٹرمن ہے کتنا وہ مقصد بریو ہے اور اس کے فولادی آساب کا مالک ہے کہ ایسے وقت میں بھی اس نے اپنا کام پورا کیا اور وہاں سے جان بچا کے نکل آئے آپ کبھی پوٹن کو دیکھیں اس کی تصویر دیکھیں اس کا چہرہ ہمیشہ سپاٹ لگتا ہے بلکل پلین اس کے چہرے سے اس کی باڈی لینگ وچ سے یہ اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے کیا وہ کسی بات پر یقین کر رہا ہے آپ کی بات پر نہیں کر رہا اس کا کیا اس کو غصے میں ہے یا خوش ہے اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے وہ بڑا گہرا آدمی ہے اور اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے کسی بھی قسم کے توقع کی جا سکتی ہے وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اپنی جان خطرے میں جو آدمی ڈال سکتا ہو جو اپنی جان پر گھیل سکتا ہو اس کے لئے کسی اور کی جان کیا اہمیت رکھتی ہوگی تو میرے اب یہ خیال ہے جو علاقے اس نے روس میں شامل کیے ہیں یوکرین کو اصلی کی سپلائی بے انتہا ہو رہی ہے مغربی دنیا کے ممالک کی طرف کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ چلتی رہے اور روس اس جنگ میں پھسا رہے اور اس طرح اس کی کمر ٹوٹ جائے کیونکہ پوٹن نے وہ سب کچھ اپنی ملازمت کے دوران اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ روس کیسے دنیا میں صرف دو سپر پاورز تھی روس نے اپنا وہ اسٹیڈس کھو دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اقوالستان کی جنگ میں اس پر اقتصادی پابندیاں لگ گئی تھی اور اس کی معیشہ ٹوٹ گئی تھی ان پابندیوں کی وجہ سے تو پوٹن نے روس کو ٹوٹتے دیکھا ہے اور وہ ایک معیب وطن آدمی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ روس کا وہ سٹیٹس جو ایک سپر پاور کا تھا وہ دوبارہ اس کو ملے اور وہ اس کے لئے ہر کام کرے گا جو وہ بہتر سمجھے گا وہ ایک معیب وطن آدمی ہے تو اس نے یہ سارے کام دوبارہ آہستہ آہستہ شروع کیے کہ وہ روس کو جب اقتدار میں آیا کہ اس کے کچھ گول تھے اور اس نے روس کو بہت ترقی دی اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے جیسا گورباچوف نے روس کو چھوڑا تھا جس حال میں پوٹن تو اس کو بالکل تبدیل کر دیا پوٹن نے اور روس کو دوبارہ ایک بہت اچھے اقتصادی حیثیت میں لے کے آ گیا اور یہ بات ظاہر ہے کہ روس مخالف جو ممالک ہیں ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے وہ نہیں چاہتے کہ روس دوبارہ سے سپر پاور کی حیثیت میں آ جائے تو یہ ان کا منصوبہ تھا کہ اسے جنگ میں الجھا دیا جائے اور یہ پانچ دس سال یہ جنگ چلے گی یہ جنگ اس کی معیشت کو تباہ کر دے گی وہ ظاہر ہے اس پر معاشی پابندیاں انہوں نے اقوائی متعدہ کے ذریعے پہلے ہی لگواد میں تو یہ جنگ وہ چاہتے ہیں کہ پانچ دس سال چلے تاکہ روس کی کمر معاشی طور پر ٹوٹ جائے اور یہ پھر اسی مقام پہ آ جائے جہاں پہ اس نوے کی دہائی میں تھا اور اسی کی دہائی میں تھا جب گوربہ چوف چھوڑ کے گیا ہے تو جناب اس منصوبے میں انہوں نے اس کو قربانی کا بکرہ بنایا کس کو یوکرین کو اور وہ جو ایک بےوقوف اور جاہل کامیڈین تھا وہ روس سے مذاکرات کر کے اس جنگ کو ٹال سکتا تھا لیکن وہ ایک بےوقوف تھا وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل گیا مورا بن گیا انگا اپنی حماقت سے اس نے یوکرین کو تباہ کروا دیا اب یوکرین کو ریکاوری میں پتہ نہیں کتنی دہائیاں لگیں گی جو تباہی وہاں پہ ہوئی ہے تو بہرحال یہ چاہتے ہیں کہ روس کو روس جو ہے وہ اس جنگ میں پھسا رہے روسی مخالف جو ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پھسا رہے تو انہوں نے روس کو اپنے روس سے جنگ کے لیے انہوں نے اس کو ڈرون وغیرہ بھی سپلائی کیے یوکرین کو یوکرین نے ڈرون ٹیکنالوجی کے بھرپور استعمال کیا اور ڈرون ٹیکنالوجی نے جنگ کے سناریو کو بڑا تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اب آپ کو ایک بہت سکسٹی ملین ڈالر کا ٹیکن خریدنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرون بہت سستہ ہوتا ہے اور اس کو ایک یا دو آدمی بہت سانی آپریٹ کر سکتے ہیں اب ایک دو آدمی ایک تباہ حال شہر ہے اس کے اندر دو آدمی چھپے ہوئے ہیں ڈرون کے ساتھ ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے اور وہ ڈرون کے ذریعے بہت تباہی پھیلا سکتا ہے تو یہی جنگلوں میں پہاڑوں میں ڈرون کے ذریعے بڑا کام لیا جا سکتا ہے اور اس نے میدان جنگ کو بلکل تبدیل کر دیا یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح اسٹنگر میزائل نے افغانستان میں پوری جنگ کو تبدیل کر دیا تھا اور افغانوں کو پھر اپر ہینڈ آگیا تھا جب ان کے پاس اسٹنگر میزائل آیا تو وہ اپر ہینڈ ان کا ہو گیا تھا تو وہی کام اب ڈرون نے کیا ہے اچھا روس کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جب روایتی ہتھیاروں کی بات آتی ہے آرٹلری ہے یا ٹینک ہیں تو روس کے پاس اتنے جدید ٹینک نہیں ہے اس کا کیمینکیشن سسٹم بھی اتنا اچھا اور جدید نہیں ہے جتنا دنیا کے چند بڑے ترقی آفتہ ممالک کا ہے لیکن روس نے زیادہ اپنی جو فوکس رکھا ہے وہ وسی پیمانے پر تھبائی پھیلانے والے ہتھیاروں پر رکھا تو یہی وجہ ہے کہ روس کے پاس جوہری کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیار پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں دنیا میں جب وسی پیمانے پر تبائی پھیلانے والے ہتھیاروں کا زخیرہ کسی کے پاس اگر سب سے بڑا ہے تو اس وقت روس کے پاس ہے اور روس انہیں استعمال کرے گا جب پورن جو پریزیڈنٹ ہے اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا وہ استعمال کرے گا مجھے یقینیں وہ کرے گا تو یہ جو مغربی اقوام ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ یوکرین کے اندر روس کو پھسانا چاہیں گے اور یہ چاہتے ہیں اور یہ زیادہ سے زیادہ یوکرین کی مدد اس وقت کر رہے ہیں تو پورن انہیں روکنے کے لیے کارروائی میں یہ ہتھیار استعمال کرے گا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اس میں نقصان یورپین ممالک کا ہوگا اور اس میں سب سے زیادہ نقصان انگلینڈ کا ہوگا کیونکہ انگلینڈ کا بھی کافی بڑا حصہ اس جنگ میں ہے انگلینڈ اسے مدد کر رہا ہے یوکرین کی تو انگلینڈ کو بہت نقصان ہوگا تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں اور یہ بات سمجھتے ہیں جو ہمارے دیسی بھائی ہیں وہ یوکرین کے آس پاس کے یورپین ممالک میں ہیں اور انگلینڈ میں رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی جاہدادیں فروخت کریں بزنس وائنڈ اپ کریں اور نکل جائیں اسی میں ان کی بھلائی ہے ورنہ جنگ شروع کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ جنگ کا دائرہ پھر جن علاقوں میں پھیل جاتا ہے پھر وہاں جائداد کے قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں پھر ان میں کوئی بزنس ختم ہو جاتے ہیں تو ابھی تو وقت ہے ان لوگوں کے پاس جو وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں ابھی ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ جائداد فروخت کر سکتے ہیں اور محفوظ ممالک کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اگر جنگ کا دائرہ ان کے ممالک تک پھیل گیا جہاں وہ رہتے ہیں تو پھر وہ نجائداد فروخت کر سکیں گے اور ان کے لئے نکلنا بھی بڑا پھر خالی ہاتھ ہی نکلنا پڑے گا تو بہتر یہ ہی ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت میری بات سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جو ایسٹرن یورپ میں خاص طور پر اور یوکرین میں ہیں کھیف کے اندر موجود ہیں کافی وہاں سے نکل جائیں اور یہ جنگ کافی لمبی چلے گی اور یہ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی اور اس کا سب سے زیادہ نقصان یہ یورپ کو ہوگا تو یہ میرا اپنے خیالات ہیں کہ میں ایسا سمجھتا ہوں اگر آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے اختلاف کریں یا اختلاف تو آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کمنٹس میں مجھے اجازت دیجئے